انتوں تک ان کے مشہ میں بات کرو اچھلی من بھرتا نہیں ہے ان کے مشہ میں بات کرتے ہوئے اتنے بدھیمان بیکتی آگے چل کے انہوں نے ہندو کورٹ بل اور مہلاؤں کے لیے بڑے کانونوں کے اندر کئی بدلاؤ لائے یہ وہ پولٹیکل لیڈر نہیں تھے جو ستہ کے لیے لڑتے تھے یہ لڑتے تھے ان کے لیے کہ دیش میں کمزور حصے کو اٹھانا دیش کے ہر لیڈر کی ذمہ داری چاہے وہ مہلائیں ہو چاہے وہ جاتی دھرم کے ادھار پہ ہو کمزور حصے کو آگے بڑھانا سپورٹ کرنا تبھی دیش آگے چلے گا خوشالی آئے گی تو فائدہ سب کا ہوا کمون دیشے پورے دیش میں خوشالی آئے گی تبھی فائدہ سب کا ہوا ان کی بھاشا میں ان کے بھاشن میں ان کی چرچہ میں ان کے آچرن میں ان کی کتابوں میں اور درافٹنگ کمیٹی میں چیئرمن ہوتے وقت کونسٹیٹیوشن کو لکھنے میں سہن چھلتا لگاتار دکھتی رہی ہے اہنسہ پرمو دھرمہ بہت دھرم کو اپنانے لگے بھاگوطہ میں بتایا گیا ہے کہ بہت دھرم میں سبھی جیو آتماوں کو اپنی طرح دیکھنا چاہیے یہ جو سمان درشتی دینے کا انہوں نے پریاس کیا یہ اس کے بعد یہ بہت دھرم کو سبیکار کرنے چلے گا ہے آخری تک کام پریم سے کرتے رہے کسی سے لڑائی نہیں لڑائی یہ آپ کے لئے کیا میسیج ہے اس میں ایک میسیج لکھے جائیے پوری زندگی میں سب سے نچلے کمزور طبقے کو انہوں نے اس ایڈیوکیشن کے بل پہ تو کھڑا کیا یہ لگاتار جو پڑھتے رہے لوگ ان کے سامنے چپ ان کی ایڈیوکیشن کے چلتے تو ہو جاتے تھے کولمبیا یونیورسٹی آگے چل کے ان کو نمبر ون سکالر ان دا ورلڈ کی اپادی سے نوازا گیا ایڈر پرتوی میں گنتی کی ہوتے ہیں پرسنٹیج میں نہیں ہوتے لرننگ کیا ہے ایڈیوکیشن ایڈر ٹول انٹرٹینمنٹ کے تو بہت چینل ہوں گے یوٹیوب پہ پر میں نے ایڈیوکیشن کا چینل بنایا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ایڈر اور دیش کو بھیم راو رام جی امبیٹ کر کے وشہ میں ایڈیوکیٹ کرنا ان کے سنگرش کے بارے میں بتانا میری آپ کی پورے دیش کی جمداری ہے بتائیے تو صحیح لوگوں کو کیسے سنگرش سے اٹھ کے کھڑے ہوئے